اسلام علیکم میری بیوٹی فل فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے اتنی زبردست سموکی بریانی لے کر آئی ہوں کہ آپ دیکھتے ہی آپ کے موں میں پانی آ جائے گا اور آپ کو یہ بنا کے کھانی ہی پڑے گی اور مہمانوں کے لئے بھی بنانی ہی پڑے گی اتنی زبردست مزیدار سموکی بریانی چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دو کپ آئل لیا ہے اور دو بڑے سائز کے میں نے پیاس لیا ہے پیاس کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے سلائس میں اور پیاسوں کو جب اس طرح سے براؤن کرتے ہیں ان کو کٹ کے اچھی طریقے سے دو کے جب ڈرائے ہو جاتے ہیں پیاس اور تیز آنچ پہ آئل کو گرم کرتے ہیں پھر اس کے اندر پیاس جب ڈالتے ہیں تو اس طرح سے کرسپی سے پیاس بن کے تیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آرام سے ہاتھ سے مسلنے سے یہ ان کا جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں نرم وہ کرسپی سے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے پیاسوں کو ہم نے اس طرح سے براؤن کر لیا ہے کرسپی کر لیا ہے اور دو ٹماٹر لیے ہیں بڑے سائز کے اور پانچ سے چھے ہری میرچ لیے ہیں چھوٹی والی تیکھی والی اور ایک لیا ہے ایک عدد نمبو وہ نچوڑیں گے نمبو سے اس کی جو خشبو ہے نا اور اس کا ٹیسٹ زبردست دوبالا ہو جاتا ہے اور اس کا اتنا ٹیسٹ آتا ہے اور چاول بھی اچھے کھلکلے بنتے ہیں اور مزیدار سا اس کا ٹیسٹ آتا ہے بریانی میں آپ نمبو بھی ایک اتت لازمی نچوڑیں اس کے اندر آپ اس کے اندر جائیں گے اب اس کے اندر جائے گا لسن ادر کا پیس دو چمچ ٹھیک ہے اب اس کے اندر جائے گا منٹ لیف تھوڑا سا وہ ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے ٹھیک ہے خشبو کے لیے آپ ایک دفعہ ضرور یہ بریانی بنائیں بنا کے کھائیں آپ کو بہت ٹیسٹ آنے والا ہے بہت مزا آنے والا ہے ایک چمچ میں نے لیا ہے ریٹ چلی کا ٹھیک ہے ایک چمچ ڈالنے اور ایک چمچ لیا ہے میں نے نمک کا سوڑ کا اور ایک چمچ لیا ہے میں نے حلدی پورٹر کا وہ جائے گا ٹھیک ہے تو ہاپ ٹیسپون اس کے اندر یہ ثابت زیرہ وہ ڈالیں میں نے اب اس کے اندر جائے گا یوگرٹ دہین جائے گا دہین اس کے اندر میں نے دو پیالی ڈالنی لیکن ابھی میں نے ایک ہی ڈالنی ہے ایک چھوٹی پیالی بھار کے دہین کی وہ ڈالی ہے اب اس مکسر کو گرینڈ کریں گے اور آپ یقین جانے آپ ضرور یہ بریانی بنائیں اور کمنڈ میں مجھے ضرور بتائیں اپنا فیڈبیک بتائیں ٹھیک ہے کہ کیسی بنی بنا کے کھائیں بتائیں پھر کیسی بنی ہے اب اس کو کریں گے گرینڈ اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے ایک کلو میں نے چکن لیا ہے چکن کو اچھے سے بوش کیا ہے بوش کرنے کے بعد ڈرائی کیا تاکہ اس کے اندر کوئی پانی نہ رہے پھر یہ اس کا جو بیٹر ہے بہت اچھا بنتا ہے اب اس کو میرینیشن کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے مسالے کے اندر یعنی کہ ہماری کوئی چیز جو ہے نا زائع نہ ہوں ہمارا جو رزق ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے ہمیں بھی دے زائع نہ ہوں رزق کی جو نا رزق کی قدر کرنی چاہیے اچھے طریقے سے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے مسالہ چکن کے اندر رچ جائے گا تو یہ ایک گھنٹ ہے اب بریانی کی جو مین چیز ہے نا میں وہ آپ کو بتانی لگی ہوں کہ ہم نے یہ جو بریانی بنائی ہے جسے اس کا ٹیسٹ جو نا دوبالا ہوا وہ ہے کوئلے کا اس کو سموک دینا اس بیٹر کو کوئلے کا سموک دینا اتنا مزیدار اتنی مزیدار ٹیسٹی بریانی جب تک سموک آتا ہے تب تک ہم جو مسالے ہیں ثابت مسالے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں لاچی ہے ٹھیک ہے جیفل ہے چھوٹی لاچی بڑی لاچی تیز پتہ ہے اور لونگ ہے جیفل ہے جربتری ہے بولی ثابت کھڑے مسالے اب اس کو ہم ایسا کریں گے نکال دیں گے کوئلے کو یہ جی میری نیشن بلکل تیار ہوگی ہے چکن جو ہمارا تیار ہوا جس کو ہم نے میری نیشن کیا ہوا تھا اور اسی آئل کے اندر یہ مسالے ثابت وہ ڈال لی ہیں ہلکا سا کرکڑا ہے اس کے بعد یہ بیٹر جو ہے نا ہم نے ڈال دیا ہے اب جو چکن مارا بیٹر تیار کیا تھا وہ ڈال لی ہے آئل کے اندر آئل جو ہم نے دو کپ لیے تھا اسی کے اندر ہم نے پیازوں کو بھی فرائے کیا تھا اسی آئل کے اندر اب یہ جو بیٹر ہے وہ ڈالیں گے اور دو چمچ بھر کر میں نے بریانی مسالہ باہر کا بھو لیا ہے اور ایک چمچ بھر کے میں نے پیسا ہوا سوکا دھنیا لیا ہے اور اچھی طریقے سے مکس کی ہے اب اس کو ہم بھونیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آئے گا مزیدار آئے گا دبالہ آئے گا آپ ضرور بنائیں اور ضرور کھائیں اور فیڈ بیک مجھے ضرور بتائیں اس کو اچھے سے بھون ہے اور تھوڑی سی کالی میرچ اور زیرہ ڈالا ہے ہافٹی سپون کالی میرچ ہے ثابت اور ہافٹی سپون زیرہ اب جو دہیں جو میں نے بتایا تھا اب دہیں میں نے ڈالا ہے تاکہ جب وہ دہیں اس کے اندر ڈالتے ہیں گرینڈ کرنے کے لئے وہ دہیں پانی کی طرح ہو جاتا ہے اس لئے میں نے آدھا دہیں بچا لیا تھا میں نے کہا جب چکن آدھا پاک جائے گا پھر اس کے اندر ڈالیں گے دہیں کو اب دہیں ڈال کے اچھے طریقے سے ہم نے بھون ہے اتنی زبردست اس کی خشبو آ رہی ہے اتنی زبردست اس کی مہک آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ دیکھیں چکن ہمارا اچھے سے بھون گیا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تقریباً ایک کپ پانی تاکہ چکن جو ہیں اچھی طریقے سے گالجے مسالہ چکن بھی گالجے اور مسالہ بھی پک جائے اچھی طریقے سے جب تک یہ پکتا ہے ہم دوسری طرف چاولوں کی تیاری کر لیتے ہیں بان ٹی سپون سابوز زیرہ لیا ہے اور چار لیا ہے سبس چھوٹی والی میریچ لیا ہے ہری والی وہ لیا ہے ٹھیک ہے اور پانی آپ جب چاول وائل کرتے ہیں آپ جتنا مرضی پانی لے لیں ایک کلو چاول ہے میں نے تقریباً داس منٹ بھگو کے رکھے تھے دو کے اور وہی نیبو جو نچوڑا تھا میں نے وہی نیبو کے چلکیں وہی ڈالیا ہے تھوڑا سا پدینہ ڈالیا ہے اور تھوڑا سا دھنیا ڈالیا ہے اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے نا پدینے اور دھنیا سے بہت ہی اچھا آتا ہے چاولوں کے اندر اس طریقے سے جب آپ چاول وائل کریں گے نا دو ٹو ٹیبل سپون جو ہے نا وہ ڈالا ہے سالڈ اس طریقے سے آپ چاول وائل کریں گے نا ان کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا ٹھیک ہے آپ بھی وائل کر کے دیکھیں اس طریقے سے اور ایک ٹیسٹ پتہ ڈالیا ہے اور تھوڑے سے ثابت گرم سالے ڈالیا ہے لاؤنگے اور ڈال چینی ہے اور تھوڑا سا مینے ڈالیا ہے کیورا وارٹر ڈالیا ہے اس سے جو اس کی خشبو ہے نا بہت اچھی آئے گی زبردست آئے گی اب پانی جو ہے نا بوائل ہو گیا اب اس کے اندر سے ان نیمبو کے جو چھلکے وہ نکالیں گے ٹھیک ہے اور جو دوسرے مسائلے وہ وہ نہیں نکالیں گے وہ رہنے دیں گے اب چاول ڈالیں گے چاولوں کو تقریبا ہم نے 50% پکانا ہے ہاف کک کرنا ہے اور اُبلتی ہوئے چاولوں میں ایک چمچ جو ہے نا ہم نے آئل کا ڈالنا ہے تاکہ چاول جو ہے نا کھلے کھلے پکے اچھی طریقے سے چاول ہمارے کھوک ہو گئے ہیں اُدھر چکن بھی پک گیا ہے اور چکن میں ہلکا سا پانی ہوگا ہلکا ہلکا سا بس دو چار چمچ چھوٹے والے اب ہم چاول ڈالیں گے میں ڈبل لیئر نہیں لگاؤں گی بانی لگاؤں گی ایک ہی لیئر لگاؤں گی اور اس کے اوپر ڈالوں گی فوڈ کلر پانی میں الگ سے ڈالوں گی اور اس سے کلر جو ہے نا بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس کی لک بھی بڑی اچھی آتی ہے اب اُبلہ ہوا پانی لیا ہے ایک کپ اور اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون فوڈ کلر ڈالیا ہے اور وہ اوپر میں نے ڈال دیا ہے چاولوں کا اُبلہ ہوا پانی اور یہ تھوڑے سے جو پیاز ہے میں نے پھرائے کی ہوئے تھے وہ اب چار سے ہری میرچ ڈالی ہیں چار ہری میرچ ڈالی ہیں اور دو لیمن کارٹ کے سلائس میں وہ ایڈ کی ہیں اور دھنیا پتینا ڈالیا ہے اوپر ٹھیک ہے آپ مجھے تو دھنیا پتینا بہت اچھا لگتا ہے آپ کمن میں بتائیں کہ آپ کو بریانی میں کیسا لگتا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم لگائیں گے ٹھیک ہے دم لگانے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں بریانی پاکے تیار ہو گئی ہے اتنی اس کی لک اتنی زبردست ہے اتنی خوبصورت ہے اور کھانے میں تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے لا جواب لا جواب خشبو آ رہی ہے آپ ضرور بنائیں اور ضرور اپنا فیڈ بیک بتائیں ٹھیک ہے اور اپنے مہمانوں کو بھی لازمی یہی بریانی پکا کے کھلائیں ٹھیک ہے پہت زبردست بریانی بنیئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے خوش رہیں عباد رہیں خوشیاں سمیٹتے رہیں اور میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ جزاک اللہ سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں میں بہن بھائیوں میں پلیس شیئر کریں جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی